اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے بیف پیٹی کباب کی ریسپی تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بیف پیٹیز اور جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں بہت سیمپل انگریڈینٹس ہیں لیکن بہت مزے کے ہیں تو آپ بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا کہ آپ کے بیف پیٹیز اس طرح کی ریسپی سے کیسے بنیں تو چلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہاف ٹیسپن کے قریب میں نے بیکنگüber زیمپل دے ثقائی میں افل میں نمیز ہف لیمان جوہہو سویز کیا تھا میقس کرنا ہے اور جوہہندس پہ اسれてے دلنا ہوگی اس کے ساتھ جو بیف پیٹیز بہت جوسی اور سوفٹ بنیں گے اور یہ جو کیمہ ہے جوہہم پیٹیز بہت سوفٹ بنے گا اس کے بعد آپ نے iz کے اندر ون ٹیسپن کے قریب دیکھیں چلیل کاری میرچ خواہ ون ٹیسپن کے قریب اس کے اندر بھر کے آپ نے پیپری کا پاورڈر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون کے قریب ہی اس کے اندر سالٹ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے کوری انڈر یعنی کہ ہرا دھانیا جو ہے وہ آپ نے ون ہینڈ فل لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے باریک کاٹ لینا ہے دھو کے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر فور ٹیبل سپون جو ہے نا بھر کے آپ نے اس کے اندر بریڈ کرمز کے ڈالنے ہیں اور یہ یاد رہے کہ جو آپ کا کیمہ ہے نا وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سکویز کر لینا ہے اس کا بلٹ اچھے طریقے سے نکال لینا ہے پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے کیمی کے اندر اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ انیان چھوٹے چھوٹے two small sizes کے جو انیان وہ آپ نے اس کو چوبت کر کے اس کا پانی نہیں نکالنا آپ نے وہ ڈالنا ہے پانی سمیت جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر انیان ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اس کے بعد آپ نے ٹو کلاوز لینے ہیں نارمل سائز کے لسن کے اور اس کو آپ نے فریشلی جو ہے نا کرش کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت سمپل ہیں یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں کوئی محنت کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی تو لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں اچھا انین بھی چلا گیا اس کے اندر اور گارلک بھی چلا گیا اور سب سپائسیز بھی چلی گئیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چلی فلیکس جو ہے نا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سپائسیز جو ہے نا بہت کم ڈالیں ہم نے ہری مرچیں بھی نہیں ڈالیں تو پیپریکا پاورڈر جو ہے وہ تو جسٹ کلر کے لیے ہوتا ہے تو اس میں سپائسیز میں جسٹ چلی فلیکس اور کالی مرچ جو ہے نا اسی کے ساتھ اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا مرچ ہوگی اور ریڈ چلی پاورڈر بھی نہیں ڈالا ہم نے تو اس لیے جو ہے چلی فلیکس جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون یا ون ٹی سپون جو ہے نا اپنے اکارڈنگ جو ہے آپ نے اس میں بھر کے ڈالنا ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹیکسچر جو ہے وہ کیمے کا کیسا ہے اس میں بالکل پانی نہیں ہے اور یہ بالکل ڈرائی ہو چکا تھا آپ ایسا کریں گے اگر آپ کے پاس فریز ہوا ہوا کیمہ ہے نا تو آپ نے اس کو تقریباً رات میں جو ہے نا نکال کے نیچے فریج میں آپ نے اس کو کنورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو باسکٹ میں ڈال کے رکھنا ہے تاکہ اس کا اچھے طریقے سے پانی بالکل جو ہے نا وہ نکل جائے اور جب آپ مرننگ میں اس کو بنانے لگیں گے تو آپ کے پاس بالکل ریڈی ہوگا کیمہ اچھا اب آپ نے اس طرح گول سرکل سا جو ہے نا وہ آپ نے ایک چھوٹا سا پیٹی سا بنا کے اس کو بٹر پیپر گریز کر کے نا آپ نے ایسے جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی آپ نے اس کے اندر رکھے اس کو بعد میں اوپر چھوٹی ایک اور پلیٹ رکھے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے اور یہ بہت پتلا سا اور بڑا سا جو ہے نا وہ آپ کے پاس پیٹی جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ جتنا ہم اس کو بڑا کریں گے نا تو اتنا اچھا ہوگا کیونکہ یہ جو میٹ ہوتا ہے نا یہ شرنک ہوتا ہے اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے پیٹیز بنائیں گے تو یہ تو بہت چھوٹے بن جائیں گے اب دیکھیں اب میرا سائز کتنا بگ تھا تو وہ شرنک ہو کر بھی جو ہے نا وہ نارمل سائز میں ہو جائے گا جو ہمیں ہمارے لئے پرفیکٹ ہے آپ اس کو برینی کے ساتھ بھی سرکر سکتے ہیں آپ اس کو برگر پیٹیز بنا سکتے ہیں بیف برگر پیٹی بنا سکتے ہیں بیف برگر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سائف کیا تھا برینی رائتے کے ساتھ فرنچ فرائز اور ساتھ جو ہے نا یہ باکس پیٹیز میں نے فرائی کر دیا تھے اور آج کی ہماری افتاری جو تھی نا آہ لاسٹ افتاری جو تھی نا وہ ہماری یہی تھی اور کیونکہ سارا جو وہی نا ہے نا فول منت میں وہ ہم لوگ کھا کھا کر تھک گئے تھے تو میں نے کہا کچھ چینج ہونا چاہیے تو میں نے اس طرح بچوں کو پلیٹرز بنا دیا تھے برینی کے ساتھ اور یہ ساتھ بیف پیٹیز تو اب ویجیز میں جو ہے آپ ٹومیٹو گرین چیلیز اور انین جو ہے وہ گول گول سے کٹ لیں پس پیاز اور کیپسی کا آپ کے باس کوئی سے بھی کلرز کی ہوں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی آپ گریل کریں ان کے ساتھ سرف کریں یہ بہت مزے کی لگتی ہیں گریل ویجیٹیبلز ویڈ بیف پیٹیز تو اب فریز کا میں بھی آپ کو بتاتی چاہتی ہوں فریز جو ہے نا وہ بھی آپ نے ایسے ہی بنا کر تو آپ نے جو کلنگ ریپ ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر ڈبل کر کے تو اس کے پھر آپ نے رکھتے جانا ہے اور اس طرح اس کی لیئرز بناتی جانا ہے ٹھیک ہے جو ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ایزی لی ہوگا آپ کیریز کو نکالیں اور نکال کے اس کو آپ جلدی سے ریڈی کر لیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیف جو ہے اس کو میں نے پیٹیز کو رکھا اور ساتھ اس کے اوپر میں نے کیچپ ٹالی اور اس طرح بھی میں اس اس طرح کی ایک اپشن جو ہے نا وہ آپ کے پاس ریڈی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ٹوٹیا ریپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ریسی پی ہے یہ بھی میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر میں نے بنائی تھی اور یہ چکن اور یہ پوٹیٹوز اور کونز کے ساتھ تھا بریڈ کرمز اس کے میں نے بالز بنا کے بریڈ کرمز اور ایک کے ساتھ میں نے اس کی کوٹنگ کی تھی تو یہ بھی بہت مزے کے بن گئے تھے اور جھٹ پٹ بن گئے تھے اس کی ریسی پی بھی اگر آپ کو چاہیے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی اور میں نے بھی ویسے یوٹیوب سے دیکھ کر ہی بنائی تھی تو یہ بہت مزے کے اور سیمپل تھے تو میں اسی طرح کی جو ریسی پیز ہیں نا وہ ٹرائے کرتی رہتی ہوں اور اگر بہت زیادہ اچھی بن جائیں اور پھر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرتی ہوں نیکس میں بنانے جاری ہوں جو ہے سیمپل سے سینڈوچز سیمپل سے چکن سینڈوچز میں بہت دل کر رہا تھا کہ میں سیمپل سے چکن سینڈوچز جو ہے نا وہ بناؤں تو میں نے جلدی سے چکن بوائل کر لیا تھا اور اب میں اس کی سوس بنانے جاری ہوں سوس میں آپ نے جسٹ جو ہے نا میونیس لینی ہے ٹھیک ہے اور میونیس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑی سی کیچپ چیلی گارلک کیچپ ہے تو وہ بہت زیادہ بیٹر ہے میرے پاس بھی چیلی گارلک کی جو تھی نا وہ کیچپ ہے کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹیسٹ ہے نا وہ زیادہ اچھا آتا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ نمک اور پیپری کا پاورڈر بھی میں نے ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر ڈالا تھا اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں کالی میرچ کا پاورڈر اور اب اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب وائٹ پیپر کا پاورڈر یعنی کہ سفید میرچ کا اور تھوڑا سا میں اس میں ہاف لیمن جو ہے وہ اس کا جوس جو ہے وہ سکویز کروں گی اور اس کے بعد میونیز مجھے تھوڑی سی کم لگی تھی تو پھر میں نے اور ڈالی تھی اور اس طرح یہ بہت مزی کی ساس جو ہے نا گو ریڈی ہو جاتی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کیونکہ میں نے اس میں سپائسیز میں کیا ڈالا تھا نمک ڈالا تھا کالی مرچ ڈالی تھی اور اس کے اندر جائے گا پیپرکا پاورڈر ڈالا تھا اور لاسٹ میں جو ہے نا میں نے اس کے اندر تھوڑی سی شوگر بھی ڈالی تھی کیونکہ اس طرح جو ہے نا اس کا جو فلیور ہے ٹینگی فلیور ہوگا جو کیچپ اور میونیز کا وہ تھوڑا سا کمبائن ہو کر جو ہے نا وہ بیلنس میں ہو جائے گا تھوڑی سی آپ نے شوگر ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی اس سے ہماری یہ ساوس جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اچھا تو یہ بننے جا رہا تھا کول سلا ٹھیک ہے تو اب کول سلا میں آپ نے کیا کرنا ہے بند گوبی اور گاجر جو ہے وہ آپ نے باریک سی لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر میونیز ڈالنی ہے اور ون ٹی سپن کے قریب آپ نے اس کے اندر شوگر ڈالنی ہے تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر لیمن ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا پیپریکا پاودر تھوڑی سی کاری میرس جائے گی سالٹ جائے گا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ کول سلا کی بہت سی ریسپی ہے لیکن بہت مزے گی ہے جی تو کول سلا اب ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم جلدی سے جو ہے نا وہ چکن کا مکسر بنا لاتے ہیں چکن میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں جس میں نے نمک کالی مرچ اور اور تھوڑا سا جو ہے وہ گارلک لاؤوز ڈالا تھا میں ہر وقت ہر ٹائم جو ہے نا میں ایسے ہی کرتی ہوں اس کے بعد جو ہم نے ساوس بنائی تھی نا کیچپ اور میونیز کی وہ آپ نے اس کو چکن کے اندر ڈال دنی ہے اور یہ اس طرح جدی سے جو ہے نا اس کا مکسر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بہت مزے کا چکن بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد آپ نے جس بریڈ کے ایجز کٹ کے اس کے اوپر آپ نے چکن لگا لینا ہے جو میں نے ساوس کے ساتھ مکس کیا تھا اب ہم ایگز جو ہیں اس میں جس نمک کالی میرچ اور چلی ساوس میں نے ڈالا تھا اس کو میں بیٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے اور اس کو پھر بتا لیں گے ہم اومنٹ سا بنا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چکن کا جو مکسچر ہے وہ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر کیوکمبرز ڈالنے ہیں ٹھیک ہے کیوکمبرز لگانے ہیں اس کے اندر گولد سرکل سے کٹ کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اوپر رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیچپ جو ہے نا سیکنڈ والی جو اس کی لیئر ہے کیچپ اس اس نے جس سیمپل سی جو کیچپ ہوتی ہے نا وہ آپ نے لگانی ہے اچھے طریقے سے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس کے ساتھ کور کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر رکھوں گی اوملیٹ ٹھیک ہے جو ہم نے بنایا تھا اور سیلٹ جو ہے وہ سلات کا پتہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ تھری لیئرز کا جو ہے نا سینڈوچ بنتا ہے لیکن بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو جسٹ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے چکن لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر دینا ہے جیسے میں نے ایسے کیا ہے اور آپ اس کو اب ٹرائنگل شیپ میں جو ہے نا آپ اس کو کٹ سکتے ہیں میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا گرل کیا تھا اور اس کو کول سلا اور فرائز کے ساتھ اس کو سرف کیا تھا چکن سینڈوچز یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو کول سینڈوچز بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں بہت مزے کے بن جاتے ہیں چکن کے ساتھ آپ پچوں کو دیں اور بڑوں کے بھی بہت زیادہ یہ فیورٹ ہیں کسی بھی آپ نے پکٹک پر جانا ہو یا لانگ ڈرائیو پر جانا ہو تو آپ اس کو بنا کر اپنے ساتھ ریپ کر کر لے جائیں تو یہ بہت مزے کے اوررر یہ ہینڈی سے رہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے نیکسٹ میں ایڈ کی ڈیاری کے لیے جو ہے نا وہ ایک ماسک میں نے ایک ٹرائی کیا تھا اور یہ غزل صدیقی کا ماس تھا تو میں نے اس کو ٹوٹ ٹائمز جو ہے نا وہ پہلے بھی میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا اس کے بہت اچھے ریزرلٹس ہیں تو آپ آپ کو چاہیے جسٹ وارٹر میلن جو ہوتا ہے وارٹر میلن کا سیزن ہے وارٹر میلن کا جوس آپ نے ون ٹیبل سپون کے قریب لینا ہے اور چکندر کا جوس لینا ہے اور ساتھ آپ نے بیسن اور دہیں ڈالنا ہے صرف چار چیزیں لینی ہے اس کو چھتکے سے مکس کرنا ہے اس طرح یہ پنکش سے بن جائے گا اور آپ اس کو اپنے فیس پر لگائیں عید سے پہلے اور اس کے بہت اچھے ریزرلٹ ہیں اور میں نے بھی لگایا تھا تو میں بلکل یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا تھے جسے میں فیشل کرا کر آئی ہوں تو میں نے اس کو ٹو ٹری ٹائمز جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے بلکہ میں اس کو اب سمر میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں تو اس کے بہت بیسٹ ریزرلٹ ہیں آپ اس کو ٹو ٹو ٹیز کے بعد ٹرائی کر سکتے ہیں اب ہم عید کی شاپنگ کے لیے کچھ بچوں کی چیزیں رہ جاتی ہیں جلدی سے ایمپوریا مال میں آئے تھے اور یہاں پہ عید بزار لگاوا تھا جس میں بینگلز والا مل رہی تھی اور سب کچھ چیزیں جسا میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ تو ہے تھوڑا سا کلپس جو ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں میں کافی برینڈز پر گئی تھی میں ماریا بھی پر بھی گئی میں کروس سٹیچ پر بھی گئی لیکن پرائیزی جو تھی نا وہ بہت زیادہ ہائی تھی اور میں چاری تھی کہ میں ایک اور جو ہے نا وہ سوٹ بھائے کر لوں لیکن میں نے ویسے سٹیچ کروا لیا تھا اور وہ میں نشات سے لے کر آئی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت اچھا سوٹ تھا وہ اور میرے خیال سے جو ہے نا وہ سٹیچ اگر انسان خود کروا ہے نا تو وہ جو سوٹ ہوتے ہیں وہ پیسٹ رہ جاتے ہیں بجائے کہ آپ ریڈی میٹ لیں اور انڈ ٹائم پر جا کر لیں اور اس کی فٹنگ وغیرہ پھر اس کا بہت پرابلم ہوتی ہے تو خیر میں مختلف پرینڈز پر گئی ماریا بیپر بھی گئی اور اس کے بعد میں شنائر پر بھی گئی لیکن مجھے جو ہے وہ کوئی اتنے خاص پسند نہیں آئی کیونکہ پرائزی جو تھی نا وہ بہت زیادہ ہائی تھی اور بہت ایکسپینسف تھے بچوں کے بھی بڑوں کے بھی تو میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑے سے اکلپس شیئر کر رہی تھی تو یہ بس جسٹ ہم لوگ جلدی سے امپوریم آل آئے تھے اور اب میں آپ کے ساتھ یہ نشات کی جو سور سے نا وہ شیئر کرنے جاری ہوں یہ ان کے نیو کلیکشن آئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 4-5 جو آرٹیکلز ہیں وہ دوبارہ سے انہوں نے نیو نکال رہا تھا جس میں یہ پرپل بر آپ دیکھ رہے ہیں بلک کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ بھی نیو آیا تھا اور اب جب مدرسے لگ گئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے ان جو آرٹیکلز ہیں ان کے پر آپ انہوں نے سیل نہیں رکھی تو یہ جو بلک کلر کا ہے یہ بھی نیو آرٹیکلز آیا یعنی کہ عید سے پہلے تک جو ون ویک سے پہلے یہ آتے رہتے ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ آرٹیکلز اب یہ ہماری لاسٹ سہری ہے الحمدللہ اور یہ ہم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں یاسر بروز پر اور یہاں پر ہیٹ کے حساب سے چارجز لیتے ہیں لیکن بہت مزا آیا تھا بہت زیادہ یہاں پر ورائٹیز تھیں تو بچوں کے ساتھ نے بہت انجوائی کیا سہری کے لیے اور اس میں یہاں پر یہ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے اور تقریبا یہ 2.30 کا ٹائم تھا تو لوگوں نے کھانا بھی نہ شروع کر دیا تھا اچھا یہاں پر ہر ورائٹی مل رہی تھی آپ کو آلو انڈے جو پیاز والے ہوتے ہیں وہ بھی مل رہے تھے چنے بھی مل رہے تھے پراتھے مل رہے تھے فریش اور یہ ساتھ فرنچ ٹوست جو ہیں وہ بھی مل رہے تھے ساتھ لسی جو ہے نا وہ بھی سالٹی بھی مل رہی تھی اور ساتھ جو ہے وہ میٹھی لسی بھی مل رہی تھی تو کافی ورائٹی تھی اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا بہت مزایا بہت زیادہ پھوک لگی ہوئی تھی اور سالن میں جو ہے وہ چکن کڑائی بھی تھی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ فریش جو ہے نا یہ بنا رہے ہیں فرنچ ٹوست اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا ان کا مجھے ایمبینس جو ہے نا یہ اس ریسٹرنٹ کا مجھے بہت اچھا لگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو چائے بھی مل رہی تھی یعنی کہ ہر چیز اویلیبل تھی بلکل گھر جیسا محول تھا بہت زیادہ گرمی بھی نہیں تھی ویدر بھی اچھا تھا بچوں نے بعد میں کافی جھولے لیے اور پارک سا بناوا تھا تو یہ بہت انہوں نے یہاں پہ انجوائے کیا ہم نے خوب ماشاءاللہ سے اچھی سہری کیا اور اب یہ چاند رات ہے چاند رات پہ آپ کو پتا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے عید کا تو پھر میٹھا کانے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے تو میری ہسپنٹ جو ہے نا وہ آئس کیم لے کر آئے تھے تو ہم نے سب نے یہ مل کر کھائی اور چاند رات پہ ہم لوگوں نے اس کو کھایا بہت مزا آیا جی تو چاند رات کا ذکر آئے اور مہندی نہ لگائیں گے تو ہوئی نہیں سکتا تو میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو جو ہے نا دونہ ہاتھوں پہ مہندی لگا دی تھی جس طرح مجھے شوق تھا نا بچپن سے مہندی کا اسی طرح میری بیٹی کو بھی شوق ہے اس کو میں نے نیلز کٹ کیے اس کی نیل پالش لگائی اور پھر اس طرح میں نے اس کو مہندی لگائی اور اس طرح ہم نے خوب انجوائے کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے گلوریا جینز کا جو ہے نا کپ کیک اور ساتھ یہ وپٹ کریم اس کو ٹرائے کیا براؤنیز کھائیں اس کی بہت انجوائے کیا امید ہے آپ کو یہ میری ویسپیز میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کو انجوائے کیا ہوگا آپ نے دیکھ کر آپ بہر نہیں ہوئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعویٰ یاد اکی کرتے ہیں اللہ حافظ